آج کا چیلنج دکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل بھی ہونے والا ہے کیونکہ دور دور تک مجھے لمبے ٹریکس دکھائے دے رہے ہیں بیچ میں ونٹر بینز بھی ہیں اور ساتھ میں 360 لوپس بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے چیلنج کے اندر وال رائٹ بھی ہوگی لیکن میں پورے کے پورے چیلنج کو یہاں سے دیکھ نہیں سکتا ہوں اس لئے ایک کام کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جا کے اپنی گاڑی کو چوز کرتے ہیں یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کے پاس ڈھی ایر ساری آپشنز ہیں الٹرا میگا رہے ہیں پارکو چیلنج آمی ٹھیک کر لوگے کہ تم کر کے دکھاؤں گا انکل پورا کا پورا چیلنج کے لے گا کے دکھاؤں گا لیکن یہاں پہ یہ بگاٹی بھی میری فیورٹ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک آوڈی بھی کھڑی ہے سوچ رہا ہوں کہ یہ والی آوڈی لے کے جاؤں یا پھر یہ فارمولا ون کار تو کسی کام کی نہیں ہے بٹ یہ والی گاڑی دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ چیز ہے یار گائز پتہ نہیں یہ کس طرح کی گاڑی دے دی ہے اس نے ہم لوگ کو اس کے بعد یہاں پہ پیچھے ٹریور کی گاڑی کھڑی ہے اور یہ یلو والی گاڑی بھی دکھنے میں بڑیا لگ رہی ہے لیکن سب سے زیادہ اوپی تو یہ آر گائز یہ سکس بائی سکس ہے لیکن دکت یہ ہے نہ کہ ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کے یہ چیلنج کس طرح کا ہوگا تو سب سے پہلے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والی آوڈی لے کے جاؤں ویسے بگاٹی کی آپشن بھی ہے میرے پاس ابھی ہی سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں دونوں کے دونوں گاڑیاں بہت زیادہ اچھی ہیں آمیٹی بگاٹی کی سپیڈ بھی تیز ہے اور یہ آوڈی آر ایٹ اس کی سپیڈ بھی تیز ہے یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ انکل کیا لے کے جاؤں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی آوڈی لے کے جاتا ہوں لیکن یا حمیتے یہ والا چیلنج دکھنے میں تو بہت زیادہ خطناک لگ رہا ہے سنچن دکھنے میں بھی خطناک لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریال میں بھی خطناک ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ آپ کے بس کی بات میں یہ کام کروں کہ واپس آجائے گار واپس تو میں آ رہا ہوں چاپ لیکن یہ والا ریمپ کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے اور اس کو کلے کا کہ کافی زیادہ مزہ بھی آنے والا ہے تو فیر یا حمیتے ابھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کونسی گاڑی لے کے جاؤں سنچن سارے کے سارے گاڑیاں مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں لیکن سنچن چوز کر رہا ہے یہ یلو والی گاڑی سنچن کی گاڑی دیکھیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سنچن یہ ریمپ کبھی بھی کلے نہیں کر پائے گا کر لے گا چاپ لیکن سنچن کی گاڑی ویلی بھی اٹھا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ خود زیادہ ہی خطرنا چیز ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن کیا کرتے ہیں سامنے ایک وین ٹربائن ہے اور وین ٹربائن سنچن سے بھی کلیر نہیں ہوا ایک تو انکل آپ نے سٹارٹ میں وین ٹربائن دے دیا نا پورا کا پورا موڈ خراب ہو گیا ہے وین ٹربائن کو کلیر کرنے کے لئے ٹیکنیک چاہیے لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے ٹیکنیک ہو چھوڑ چاپ یہ کیا ہو گیا میرا پاؤں فسل گیا لیکن میں دوبارہ کھڑا ہوں گا اور اب کی باری یہ ہے میں فرمولا ون کر لے کے جاؤں گا کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ لیکن زمین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ابھی پتہ نہیں چاپ کیا کرے گا اس سامنے ایک وین ٹربائن ہے اور یہ وین ٹربائن لٹرلی میں کچھ زیادہ خطرنا کے لیکن چاپ نے وین ٹربائن کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی وین ٹربائن تھے لٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ دو یا پھر تین وین ٹربائن تو ہوں گے وین ٹربائن کو چھوڑو لیکن یہ دیکھو میں ٹریک پہ آگئے چاپ چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے واپس سے اوپر آجاؤ ایسے کیسے اوپر آجاؤ میں تو ٹریک پہ پہنچ گئوں نے نئی چاپ تو نے چیٹنگ کی ہے کام کر کے واپس سے اوپر آجاؤ نہیں تو انکل تجھے ڈسکوالیفائی کر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو میں اوپر آ رہا ہوں لیکن میں نیچے ضرور ہوں گا ٹھیک ہے چاپ جب تیری باری آئے گی تب کی ہم لوگ تب دیکھیں گے بٹ یار گائز میں نے چوز کی ہے یہ والی آڈی اور اس کو کچھ نہ کچھ کرنا تو چاہیے ایک دفعہ بس کسی طریقے سے مجھ سے یہ وین ٹربائن کلیر ہو گیا اس کے بعد سب کچھ ہو جائے گا لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یار گائز یہ وین ٹربائن کہاں پہ لگا دیا ہے انکل آپ نے الٹرا میگا رہا ہے پارک اور چیلنج یا میٹی اتنا آسان تو ہوگا نہیں ارے یا میٹے مجھے تو یہ دکھنے میں بہت زیادہ خطناک لگ رہا ہے سنچن صرف دکھنے میں خطناک نہیں ہے یہ ریال میں کافی زیادہ خطناک ہے اور ابھی دیکھتا ہوں کہ تُو کیا کرتا ہے ایک دفعہ یہ وین ٹربائن کلیر ہو گیا نا اس کے بعد کام ہو جائے گا اور فائنلی یار گائز سنچن نے وین ٹربائن تو کلیر کر لیا ہے لیکن وہ کہنا کہ جو یہاں پہ سامنے وین ٹربائنز ہیں یار گائز یہ بہت زیادہ مشکل ہے اور سنچن نے کر لیا ماننا پڑے گا یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا پورا کا پورا چیلنج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرائز بھی بہت اوپی ہوتا ہے پرائز تو چاپ اس کا کافی زیادہ اوپی ہوتا ہے لیکن ایک منٹ یہ سنچن کیا کر رہا ہے یار گائز راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل لگ رہا ہے اور یہاں سے اوپر سنچن کی گاڑی تو کبھی بھی نہیں جانے والی ہے سنچن نے تو یہ خطناک وین ٹربائنز کے لیے کہلے لیکن میں کیا کروں گا یار چاپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ وین ٹربائنز بہت زیادہ خطناک ہے اور ایک منٹ مجھے لگا تھا کہ اس کے پاس کوئی نو کئی پلان ہوگا بٹ نہیں یار گائز یہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور چاپ جار ہے سیدھا نیچے ایسے کیسے نیچے جاروں میں ٹریک کے اوپر ہو یار ٹریک کے اوپر نہیں ہے چاپ تو ٹریک کے نیچے جارہا ہے اور ابھی اپنی باری کا ویٹ کر سنچن تو بہت زیادہ بڑیہ کھیل رہا ہے آمیٹی اور چاپ بھی ٹھیک ہی کھیل رہا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں آج کیا ہوگیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے انکل وہ کیا ہے نا کہ یہ جو آپ کا وینڈ ٹربائن ہے نا سارا کا سارا مسئلہ اس کا ہے اور فائنل یار گائز ایک وینڈ ٹربائن میں نے کلیر کر لیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی یہاں پر آئیں گے تین وینڈ ٹربائنز جو کہ میں ایک ہی گو میں کلیر کر لوں گا بٹ نہیں یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے تو پھر یا حمیت میں اب آپ کیا کرو گے سنچن ابھی میں اپنی باری کا ویٹ کروں گا لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ راستہ جہاں پہ تو فسا ہوئے یہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ایک تو یہ والا روڈ بہت زیادہ خطرہ کے اوپر سے سامنے کی طرف تین تین وینڈ ٹربائنز بھی ہیں اب ایک اکیلا سنچن کیا کیا کرے گا ہے اور گائز وینڈ ٹربائنز بھی تو ہیں بیچ میں اتنا آسان نہیں ہے اس کو کلیر کرنا انکل کو بولو کہ ان والے وینڈ ٹربائنز کو یہاں سے ریموف کر رہے یہ تو ایک بہت زیادہ خطرہ چیٹنگ ہو رہی ہے نا ہم لوگ کے ساتھ نہیں چاپ چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے صحیح ٹائم پہ آگے جائے گا تو پھر نکل جائے گا لیکن یہ ٹیکنک تو کبھی بھی کام نہیں آنے والی ہے اور ابھی دھیرے دھیرے مجھے بھی یار گائز یہ ریم بہت زیادہ خطرہ لگ رہے لیکن یہ چاپ کر کیا رہا ہے میں تو بولتا ہوں کہ چھوڑ دینا چاپ یہ شارٹ کٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایمپوسیبل ہی یہ وینڈ ٹربائنز ہم لوگ کبھی کلیر نہیں کر پائیں گے ایسے کیسے کلیر نہیں کر پائیں گے چاپ اگر سنچن کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ٹیکنک چاہیے ہوگی ہم لوگ کو گاڑی کو یہاں سے ٹن کرتا ہوں اور ابھی سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ یار گائز یہ ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا ٹائنگ لگے گا بھائی صاحب ایسے تو نہیں ہونے والا یار گائز لگتا ہے کہ گاڑی کو چینج کرنا ہوگا اور یا حمیتیا میں بھی یہ سوچنا کہ اپنی گاڑی کو چینج کر لوں سنچن میں تو بولتا ہوں کہ تو اپنی گاڑی کو چینج کر لیں کیونکہ یہ والی گاڑی زیادہ تیز نہیں ہے مانا کہ یہ والی گاڑی ویلی اٹھا سکتی ہے لیکن اس فلح ٹریک کے اوپر ہم لوگوں نے ویلی نہیں اٹھانی ہے ایک منٹ بھائی صاحب سنچن کسی کی سنتا بھی نہیں ہے اور مجھے پتا تھا کہ یہ والی گاڑی کبھی بھی کرنی پائے گی آمیٹی تم لوگ کو کیا لگا تھا کہ میرا چیلنج اتنا زیادہ ایزی ہوگا دیکھنے میں تو ایزی لگ رہا تھا انکل اور مجھے لگتا ہے کہ بس ایک دفعہ اگر یہ ونٹر بائنس ہم لوگ سے کلیر ہو گئے اس کے بعد کام ہو جائے گا لیکن یہ چاپ سے بھی نہیں ہو رہا مجھ سے بھی نہیں ہو رہا یار گائز لگتا ہے کہ کچھ اور سوچنا پڑے گا میں تو آپ کو پہلے سے ہی بتا رہو کہ یہ ایمپوسیبل ہے یار ایمپوسیبل کیسے جاپ اگر سنچن کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی تو کر سکتے ہیں ایمپوسیبل نہیں ہے ہے تو یہ پوسیبل لیکن ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ یار گائز یہ کافی زیادہ مشکل ہے اور اب کی باری سوچ رہوں کہ گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کے جاؤں ایک ہی چانس ہے یار گائز پتہ نہیں یہ ہو پائے گا یہاں پھر نہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سنچن نے کیسے کیا تھا فائنلی یار گائز مجھ سے بھی ہو گیا ہے سب سے زیادہ خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ کہ میں جیتوں گا ابھی سامنے یہ روڈز ہیں یار گائز یہ بھی کچھ زیادہ مشکل ہے لیکن کر لیں گے اب اگر ہم لوگوں نے خطناک راستہ کلیر کیا ہے تو پھر یہ بھی کلیر کر رہیں گے اور ایک منٹ انکل یہ کیا چیز ہے کیوں ہاں میٹی دیکھ کے ڈر گئے کیا دیکھ کے ڈرہ نہیں ہوں انکل یہ تو ونٹر بائنز فیک ہیں پیچھے والے ونٹر بائنز ریل تھے بٹ یار گائز یہ والے فیک ہیں اور اب اگر میں آگے نکل گیا ہوں تو پھر بھائی صاحب میں بریک نہیں مالنے والا ہوں یار گائز پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا ایسے کیسے کلیر کروں گا یہ راستہ بہت خطنا ہے کہ ایک گو میں کبھی بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس آوڈی ہے اور یار گائز یہ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے ایک اور ونٹر بائنز سے میں بچ کیا ہوں لیٹس گو ایک منٹ انگل ہی ٹھیک نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ یار گائز سامنے کی طرف کیا چیز آئے گی ارے یا حمیتیا یہ دیکھو میری نئی گاڑی یہاں پر آگئی سنچین یہ ہونڈا سوک ہے ٹھیک ہے اچھی ہے یہ والی گاڑی بھی ٹھیک ہے آپ نے تو ونٹر بائنز کلیر کر لیا لیکن میں کیا کروں گا چاپ ایک کام کر کے تو پیچھے بیٹھ کے اپنی باری کا ویٹ کر بٹے بھی دیکھتے ہیں کہ سنچین کیا کرتے ہیں یار گائز کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور ایک ہی جمپ لگائی اس نے سارے کا سارہ راستہ کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ کہ یہ چھوٹی سی گاڑی یار گائز ہے تو کافی زیادہ اچھی ہے بھی پتہ نہیں سنچین کر پائے گا یا پھر نہیں جتنی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا ویسے یار گائز یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی تیز ہے مجھے لگا تھا کہ اس والی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہوگی بٹ نہیں یار گائز ریال میں یہ والی گاڑی بہت تیز ہے اور ابھی سنچین نے ایک جمپ لگانی ہے لیٹس گو یار گائز یہ تو مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا اب اگر یہ اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور لیٹرلی میں یار گائز یہ چیلنج میرا فیورٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے روڈز کافی زیادہ لمبی ہیں اور بیچ میں کہیں کہیں پہ ٹرائپس بھی ہیں لیکن سنچین بہت آگے پہنچ گیا ہے ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج سنچین جیتے گا اور مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ایک ہی گو میں یہ پورا چیلنج کلے کر سکتا ہے پھر ایک منٹ یار گائز یہ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور سنچین کی گاڑی تو درفٹنگ بھی کر رہی ہے ماننا پڑے گا آر گائز یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی اچھی ہے مجھے لگا تھا کہ یہ بلکل بھی اچھی نہیں ہوگی لیکن سنچین جا کتا رہا ہے تو انہیں وہ بلو والے ٹریک میں اوپر جانا ہے لیکن یا ہمیں تک گاڑی تو نیچے آگئی گاڑی نیچے آگئے تو پھر ابھی تو اپنی باری کا ویٹ کر فوکس کرو سنچین فوکس کرو کہ تو جیتو گے اور تم ویسے بھی بہت آگے پہنچ گئے تھے لیکن ابھی تو میں اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا سنچین بھی آگے نکل گئے آپ بھی آگے نکل گئے سب سے زیادہ پیچھے میں ہی رہ گیا ہوں یار دیکھ چاپ تیرے پاس دو آپشنز ہیں میں تو بولتا ہوں کہ تو اپنی گاڑی کو چینج کر لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فرمولا ون کار بہت بڑی ہے نہیں نہیں چاپ میں تو بولتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو چینج کر لیکن ٹھیک ہے تیری مرضی ہے اب کی باری اگر ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد تجھے اپنی گاڑی کو چینج کرنا ہوگا ونٹر بینڈو کلے کرنے کی بھی ٹیکنیک ہوتی ہے مجھے لگا تھا کہ کر لے گا بٹ نہیں یار اس چاپ نہیں کر پایا اس کا مطلب یہ کہ میں اسی طرح ہرج ہوں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ تو اسی طرح ڈسکولیفائی ہو جائے گا تمہیں یاد ہے کہ امیٹی کل والا الٹرا میگا ریم پارک اور چینج سنچن جیت گیا تھا مجھے اچھے سے پتا ہے انکل کل میرا اور سنچن کا چینج تھا نا سنچن جیت گیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں جیتوں گا گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور اب کی باری مجھے اس کا انگل بلکل پرفیکٹ رکھنا ہے مجھ سے بھی ہو گیا مگر مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ جو سنچن کی گاڑی ہے وہ میری گاڑی سے زیادہ تیز ہے بٹ اب اگر تیز ہے تو کوئی دکت نہیں ہے میرے لیے یہ والی گاڑی بھی ٹھیک ہے وین ٹربائن سے تو پچ گیا ہوں ابھی مجھے اپنی گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہو گا میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ریمپ ایک ہی گو میں کلیر کر رہا ہوں مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ پرائز ہم لوگ کو بہت زیادہ اوپی ملنے والا ہے اور یہ یہاں پہ کھڑاو ہے سنچن اور وہ اس لیے کھڑاو ہے کیونکہ اس نے جلدی کی تھی لیکن میں کوئی بھی جلدی نہیں کرنے والا ہوں دھیرے دھیرے جاؤں گا ابھی میں نے جانے ہے اس بلو والے ٹریک کے اوپر لیٹس گو یار گائز بہت ہی بڑیہ لینڈنگ کی ہم لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج میں جیتوں گا مگر ایک منٹ یہ کا چیز ہے یہ والا لوپ مجھے کو زیادہ ایک خطرناک لگ رہا ہے بٹ یار گائز ساتھ میں مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا لیکن نہیں ہوا پہلی باری میں تو نہیں ہوتا ہمیٹی لیکن لگتا ہے کہ دوسری باری میں کر لوگے اب تو کر لوں گا انکر لیکن ابھی باری کا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن یا ہمیٹی ہے میری والی گاڑی آپ کے والی گاڑی سے بہت زیادہ اچھی ہے سنچن وہ تو ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ والی گاڑی کتنی زیادہ اچھی ہے میں وہ سامنے کھڑا وہاں ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کی یہ ہونڈا کر پاتی ہے یہاں پھر نہیں گاڑی تو یہ بھی اچھی ہے مگر وہ جو سامنے کی طرف سپائرل لوپ تھا وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھا ابھی پتہ نے سنچن یہ لوپ کلے کر پائے گا یہاں پھر نہیں لیٹس گو یار گاڑی راستہ تو مشکل ہے اور اس کو کلے کرنے کے لیے سنچن کو اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا جو کہ یہ ابھی تک تو کر رہا ہے لیکن کب تک کرے گا اس بات کا پتہ نہیں ہے یار گاڑی آلموسٹ کر لیا تھا اس نے لیکن بیچ میں نیچے کر گیا لیکن یا ہمیٹی ہے میں تو اوپر ہوں سنچن تو اوپر نہیں ہے یہ تو واپس سے نیچے آ چکا ہے اور ایک منٹ انکل یہ تو واپس سے اسی جگہ پہ آ گیا اس کا مطلب یہ کہ سنچن کو ایک اور چانس مل گیا کافی زیادہ لکی ہے یار گاڑی سنچن کو ایک اور چانس مل گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب کی باری یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں یار گاڑی یہ لوپس بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن سنچن لکی ہے کہ اس کو ایک اور چانس مل گیا ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کر پاتا ہے اور پھر نہیں یار گائز میں ٹیکنیک تو سمجھ گیا ہوں ابھی بس ایک دفعہ میری باری آگے تو ہو جائے گا بٹ سنچن سے نہیں ہونے والا ہے اتنا تو مجھے پتہ گیا یار گائز سنچن نہیں کر پائے گا لیکن احمدو ہے میں تو ٹریک کیوں پر ہوں نہیں نہیں سنچن تم ڈسکوالیفائی ہو گئے اپنی باری کا ویٹ کرو تم زیادہ آگے نکل گئے ہاں نا سنچن یہ دیکھ تو کافی زیادہ آگے نکل گیا ہے واپس سے میرے ساتھ کھڑا ہو جا میں نے اپنی گاڑی چینج کر لی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پورا پورا ریمپ کلے کروں گا فائنلی یار گائز چاپ نے فرمولا ون کار کو چھوڑ کے یہ بگاٹی چوز کر لی ہے اور اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ونٹر بینس تو کلے کر پاتا ہے یہاں پھر نئی ونٹر بینس کو کلے کرنے کے لیے ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے جو کہ چاپ کے پاس نہیں ہے ہاں بھائی صاحب چاپ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے اور یہ نہیں کر پائے گا آمیٹی تم لکی تھے کہ تم ونٹر بینس سے بچ گئے لیکن لگتا ہے کہ چاپ آج لکی نہیں ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے انکل چاپ سے تو نہیں ہونے والا لیکن میرا فوکس پورا پورا ٹریک کے اوپر ہے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ راستہ کلیر کرنا ہوگا لیکن یہ دوبارہ میری گاڑی نیچے کیوں آگئی چلو آمیٹی تم بھی ابھی دوبارہ سے اپنی باری کا ویٹ کرو یہ الٹرا میگا ریم پارک اور چیلنج ہے اس کے اندر تم لوگ کو فوکس چاہیے ہوتا ہے فوکس تو میں نے کیا تھا لیکن یہ آپ کا راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن آخ آمیٹی مجھے لگتا ہے کہ میں تو کر لوں گا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ سنچن تو کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں راستہ بہت زیادہ مشکل ہے سامنے آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے یہ لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خطناک چیز ہے بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اس کی گاڑی تو بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے لیکن یہاں پہ اس کی گاڑی گھوم گئی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچے جائے گا اور گیا ہے فائنلی سنچن بھی گیا نیچے اتنی خطناک بگاٹی لے کر رہا ہوں لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا تو بس اب دیکھتے جاؤں گے میں کیا کرتا ہوں پورے کا پورے ریمپ ایک گھومے کلے کروں گا مجھے پتہ ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے چاپ لیکن وہ کہنا کہ یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے ابھی تک تو چاپ بہت بڑیا کھیل رہا ہے اس پتہ نہیں یہ جیت پائے گا یہاں پہ نہیں جیت کے دیکھوں گا پورے کا پورے چیلنج ایک گھومے کلے نہ کہنا اس کی بات بات کرنا میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایک گھومے کلے کرتا ہے یہاں پہ نہیں کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوا بھائی ہے اور جس راستے پہ ہم لوگ فسے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ راستہ چاپ سے بھی کلے نہیں ہوگا ونٹر بائن اس نے کلے کر لیا ہے ابھی سامنے کی طرف ایک جمپ ہے اور یہ بھی اس نے لگا لیا اس بوگاٹی ہے گاڑی تو کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے یہاں پر بیچ میں ایک ونٹر بائن اور ہے اور چاپ نے یہ بھی کلیر کر لیا ہے ابھی مجھے دیرے دیرے لگتا ہے کہ چاپ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا کیونکہ یہ سب سے زیادہ پیچھے تھا بٹ ابھی یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سے زیادہ آگے نکل جائے گا لٹرلی میں یار گائز یہ بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور سامنے کی طرف میں بھی کھڑا ہوں سنچن بھی کھڑا ہوا ہے اور چاپ تو اپنی بگارٹی کو کچھ زیادہ تیز بھگا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج چاپ بھی جیت سکتا ہے لیکن یہ سامنے کی طرف لوپ بہت زیادہ مشکل ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے ایک سیکنڈ میں یہ ہم لوگ سے آگے نکل گیا ہے لیکن مزہ تب آئے گا جب یہ پورے کے پورے لوپ کو کلیر کرے گا اس کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا تھا کہ کر لے گا لیکن نہیں بھائی صاحب اس سے بھی نہیں ہوا لیکن میں واپس پہلے والی جگہ پہ آگئے ہوں ہاں ویسے یہ پہلے والی جگہ پہ آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ تجھے ایک اور چانس ملے گا یہ تو میں چاہتا تھا ابھی بس آپ دیکھو کہ میں آپ کے ساتھ کرتا کیوں ہوں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا کرتا ہے راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ایک منہ چاپ یہ کیا کر رہا ہے اپنی گاڑی کو پہلے ریورس لے کے جاؤں گا ریورس لے کے جائے گا اس کے بعد کلیر کرے گا سنچن کو اس نے نیچے فینک دیا ہے لیٹرلی میں یار گائز یہ پتہ نہیں کون سے کام کر رہا ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اور مجھے بھی ویسے پرسنلی لگتا ہے کہ یار گائز یہ ہے تو کافی زیادہ ایکسپرٹ اور گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے بھائی صاحب کر لیا اس نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج چاپ جیتے گا لیکن آخ میتے چاپ تو ہم سب لوگ سے زیادہ آگے نکل گیا یہی تو میں دیکھ رہا ہوں سنچن چاپ کو زیادہ ہی آگے نکل گیا لیکن یہاں پر ایک اور لوپ ہے ابھی پتہ نہیں چاپ یہ کر پائے گا یا پھر نہیں یار گائز یہ تو لائٹننگ فاسٹ سپیڈ میں جا رہا ہے ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے یار گائز کہیں حسن ہو کہ چاپ پورا کا پورا چیلنج کلے کر لے میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ پورا کا پورا چیلنج صرف صرف میں ہی کلے کروں گا یار وہ تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ کو پتہ چلے گا یار گائز اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت جائے گا مگر ایک منٹ چاپ یہ چیٹنگ کر رہا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا آمیٹی چاپ چیٹنگ کر رہا ہے چاپ تو میں واپس جانا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں واپس جاؤں گا دوبارہ آگیا ہوں گا یار کافی زیادہ لکی ہے یار گائز یہ ٹریک سے باہر تو نکل گیا تھا لیکن اس کی قسمت اچھی ہے یہ بھی یہاں سے واپس جا سکتا ہے لیکن اس گو بھائی صاحب یہ یہاں سے واپس چلا گیا اور گیا فائنلی یار گائز چاپ گیا نیچے اس کا مطلب یہ کہ میری دوبارہ پاری آئی گی اور میں چیت جاؤں گا یار بہت زیادہ آگے تو پہنچ گیا چاپ لیکن ابھی میری باری باقی ہے بہت ہو چکا ہے یار گائز ابھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگر چاپ کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں تھوڑا سا فوکس چاہیے اس کے بعد ہو جائے گا یار گائز چاپ کے پاس بگاٹی ہے اور میرے پاس یہ والی آڈی ہے یار گائز یہ آڈی بھی کسی سے کم نہیں ہے بڑھ یہ کیسے ہو رہا ہے میرے ساتھ یار گائز لٹرالی میں کچھ زیادہ ہی عجیب سا سین ہو رہا ہے ابھی پتہ نہیں میں جیت پہنگا یا پھر نہیں اور یہ میں کدھر آگیا ہوں آپ کچھ زیادہ ہی آگے آگے میں کام کرو کہ واپس جاؤ یار مجھے وہ سامنے چاپ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے چاپ میں واپس جا رہا ہوں لیکن یا حمیتیا ہم لوگ سے یہ واہ راستہ کلے کیوں نہیں ہو رہا سنچن پتہ نہیں کلیر کیوں نہیں ہو رہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا نہیں آئے گا سمجھ میں آمی ٹھیک الٹرا میگا ریم پارک اور چیلنجیں اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہیں ہاں مجھے یہ تو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک تو یار گائز یہ ایک چیلنج ہوتا ہے لیکن ابھی سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول تو کر رہا ہے اور یہ گیا سیدھا ٹریک سے باہر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسے کیسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میری بار یہ یار مجھ سے بھی نہیں ہو رہا سنچن سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر چاپ کس طرح کر رہا ہے اسی لئے تو میں نے آپ کو بولا ہے کہ مان جاؤ کہ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں یار ٹھیک ہے چاپ ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تو کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہے ریمپ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور چانسز ہیں کہ میں جیت جاؤں لیکن فلال تو یار گائز چاپ بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور میں اتنا آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر ایک دفعہ مجھ سے وہ لوپ کلیر ہو گیا نا اس کے بعد میں چاپ کو چھوڑوں گا نا یار گائز یہ بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مگر یہی کا چیز ہے یہ راستہ دکھنے میں کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اور ایک منا چاپ یہ کیا کر رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہے یہ منا راستہ کر رہا ہے ماننا پڑے گا بھائی صاحب یہ ٹریک تو کچھ زیادہ خطہ ناک ہے اور چاپ نے گاڑی کو کنٹرول کر لیا ماننا پڑے گا یار گائز کنٹرول ہو تو چاپ کے جیسا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ یہ نیچے گر جائے گا پٹ اس نے اپنے بگاٹی کو کنٹرول کر لیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے چاپ تو انہیں دوسری سائٹ پہ جانا ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے میں نے دوسری سائٹ پہ جانا ہے لیکن میں یہاں سے اپنی گاڑی کو ٹرن کروں گا نیار اچھی آپشن ہے چاپ کافی زیادہ اچھی آپشن ہے لیکن سامنے ایک ونٹر بائن ہے اور یہ تو کوئی بھی کلیر کر لے گا پٹ یار گائز یہ راستہ دیکھو یہ کتنا زیادہ مشکل ہے ابھی فتہ نہیں چاپ یہ بہتا راستہ کلیر کر پائے گا یہاں پھر نہیں یار گائز کافی زیادہ سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے اور ایک منٹ یہ پیچھے ایک اور لوب تھا ماننا پڑے گا یار گائز چاپ کچھ زیادہ ہی پڑیا کھل رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی آج کا چیلنج چاپ ہی جیتے گا مجھے بھی انکل ایسے ہی لگ رہے لیکن ابھی کتا ہے رائٹ یہاں پہ لیفت جانا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں کے دونوں راستے سیم ہیں یار تم نے بالکل ٹھیک بولا چاپ دونوں کے دونوں راستے سیم ہیں تم رائٹ سے بھی جا سکتے ہو لیفت سے بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں کہ رائٹ سائیڈ سے جاتا ہوں یار ہاں رائٹ سائیڈ بھی ایک ہے اور لیفت سائیڈ بھی ایک ہی ہے دونوں کے دونوں روڈز یہاں پہ ساتھ میں آکے ملتی ہیں مگر سامنے کی طرف بوسٹرز ہیں چاپ اس کا مطلب یہ کہ سامنے کوئی نہ کوئی جمپ ہوگی یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سامنے کوئی نہ کوئی جمپ ہوگی لائٹس گو یار گائز ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور فائنلی چاپ نے یہ بھی کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یار گائز آج کا چیلنج چاپ جیتے گا آپ سب لوگ بھی جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کس کی ٹیم کے اندر ہو یار گائز اگر آپ لوگ میری ٹیم کے اندر ہو تو پھر کومنٹ کر کے ہمیٹی اوپی لگ دینا اور اگر آپ لوگ چاپ کی ٹیم کے اندر ہو تو کومنٹ کر کے چاپ اوپی لگ دینا اور اگر آپ لوگ سنچن کی ٹیم کے اندر ہو تو پھر کومنٹ کر کے سنچن اوپی لگ دینا مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ہوش اڑ گے دیکھ کے یار آنا چاپ یہ ونٹ تربائنز کے بیچ میں سے تو کافی زیادہ سپیڈ سے نکل گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فیک ہے ایسے کیسے فیک ہے یہ بالکل ریال ہے یار نی نی چاپ یہ فیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریال ہے یار ٹھیک ہے تو پھر گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے کر اس کے بات پتہ چلے گئے یار گائز یہ تو واقعی میں ریال ہیں ریال ونٹ تربائنز کو چاپ نے ایک ہی گوہ میں کلیر کر لیا ہے ماننا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی کو زیادہ ہی اچھی ہے لیکن ابھی سامنے ایک اور تری سکسٹی لوپ ہے یار گائز یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں یار گائز ابھی تک تو یہ کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے سامنے کے طرف ایک ٹیوب ہے اور پھر ٹیوب کے بعد وال رائڈ ہے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ چاپ تو کیا کرتا ہے مگر ایک منٹ بھائی صاحب یہ کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے اور یہ کیا ہو گیا یہاں پہ مجھے پہلی پتہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹرپ ہے ہاں ویسے انکل یہ تو ٹرپ ہے نا بیچ میں ارے ٹرپ نہیں ہے ٹیکنیک چاہیے تم لوگ کو جھوٹ بورے انکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ٹرپ ہے یار ہاں ویسے انکل مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ٹرپ تھا کچھ بھی نہیں یہ امیٹی دوبارہ ہو جائے گا تم چاپ کو چھوڑو اپنے آپ کے اوپر فوکس کرو اپنے آپ کے اوپر تو انکل میں کب سے فوکس کر رہا ہوں لیکن وہ کہنا کہ پھر بھی مجھ سے کلیر نہیں ہو رہا یار گائز آئی ہوب کے اب کی باری ہو جائے گا گاڑی میری بہت زیادہ تیز ہے اور مجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا یار گائز یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے ارے یا خامیت پہ لگتا ہے کہ آپ نہیں جیت پاؤ گے سنچین ابھی تو دیرے دیرے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن اگر میں اپنی گاڑی کو یہاں سے آگے لے کے چلا گیا اور پھر میں بلو والٹ ٹریک کے اوپر آ گیا تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ ٹرائے کر سکتا ہوں ویسے آمیٹی تم کو زیادہ سمارٹ ہو آر انکل وہ کہنا کہ ابھی تو مجھے کرنا پڑے گا یار گائز مجھے ایک اور چانس مل چکا ہے اور ماننا پڑے گا کام بہت زیادہ رسکی تھا بٹ میں نے کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج صرف صرف میں جیتوں گا یار گائز مجھے جیتنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جیتنا ہوگا لیٹس گو یار گائز یہ کتناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں بھی جیتوں گا ایسے کیسے آپ جیتوں گے شاید آپ کو پتہنے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں چاہے بس تو دیکھتا جانا کہ ابھی میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں تجھے لگتا ہے کہ تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے یار گائز پورا کا پورا ریمپ مجھے کلیر کرنا ہوگا لیکن یا حمیت ہے میں تو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہوں مجھے پتہ ہے سنچن تو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور مجھے ابھی فوکس کرنے دے ایک منٹ سامنے کی طرف ایک ونٹر بائن ہے چاہے یہ کلیر نہیں ہوا تھا بٹ یار گائز میں نے یہ بھی کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں جیتوں گا سامنے کی طرف پتہ نہیں کون سا خطناغ راستہ آئے گا ابھی تک تو یہ سارے کے ساتھ راستے کافی زیادہ ایزی ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں بھی جیت سکتا ہوں یار گائز چاہے سے آگے نکلوں گا میں ایسے کیسے آپ مجھ سے آگے نکلوں گے شاید آپ کو پتہ نہیں کہ وہ سامنے کی طرف ایک وال لائٹ ہے کر لوں گا چاہے وال لائٹ تو بھی کلیر کر لوں گا بٹ ابھی مجھے یہاں سے نیچے جانا ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ ٹریک تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے بٹ مجھے کرنا پڑے گا اور یہ ونٹر بائن کاؤں سے بیچ میں آگے یار گائز میں کچھ زیادہ لکھی ہوں آج میں بہت زیادہ لکھی ہوں ونٹر بائن مجھے نیچے نہیں فینک پایا اس کا مطلب یہ کہ میں جیتوں گا ایک منٹ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور ابھی یار گائز میں آگے پہنچ گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیت سکتے ہیں ہم لوگ چاپ رائٹ سے گیا تھا میں جاؤں گا لیفٹ سائیڈ سے لیٹس گو یار گائز ونٹر بائن دوبارہ آگیا ہے لیکن خیر ہے دکت نہیں اپنا بھی تو ایکسپیرینس ہے نا یار گائز دوبارہ ٹرائے کریں گے اور اب کی باری صحیح ٹائم پہ اپنی گاڑی کو آگے لے کے جاؤں گا پلیز رک جاؤ بچ گیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مجھے فوکس چاہیے یار گائز لگتا ہے کہ میرا فوکس دھیرے دھیرے لوز ہو رہا ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ دوبارہ چلتے ہیں اور نہیں 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 ہو جو ہو جو ہو گیا یار گائز فائنلی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو یار گائز چاپ بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے یہاں پہ یہ بوسٹرز لگے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سامنے ایک جمپ آئے گی لیٹس گو یار گائز یہ جمپ بھی ہم لوگوں نے لگا لی ہے ابھی میں چاپ کو بتاتا ہوں کہ آڑھی بھی کسی سے کم نہیں ہوتی ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بوگاٹی بہت تیز ہے یار بوگاٹی تو تیز ہے چاپ لیکن وہ کیا ہے نا کہ بات گاڑی کے نہیں بات گاڑی کو چلانے والے کی ہوتی ہے یار گائز یہ راستہ بہت مشکل ہے اور یہ نہیں ہوگا مجھ سے مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا چاپ نے پتہ نہیں کس طرح کر لیا تھا بٹ اگر ایک دفعہ مجھ سے یہ راستہ کلیئر ہو گیا نا اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں یار گائز پورا کا پورا ریمپ میں کلیئر کر سکتا ہوں لیکن یہ واہا راستہ آپ کس طرح کلیئر کروگے اسی بات کی تو دکت ہے سنچن کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں بلیو می یار گائز بس یہ ایک دفعہ ونٹر بائن مجھ سے کلیئر ہو گیا نا اس کے بعد ٹیکنیکس میرے پاس بہت زیادہ ہیں یار گائز ونٹر بائن میں نے کلیئر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا ریمپ میں ایک ہی گو میں کلیئر کروں گا ایسے کیسے کلیئر کروں گے وہ سامنے والی وال لائٹ بہت خطنک ہے کر لوں گا چاپ اس والی وال لائٹ کی تو بات کر رہے نا ابھی بس تو دیکھتا جا کے میں یہاں پہ کرتا کہ ہوں لیٹس کو یار گائز راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اور مجھے پتا ہے کہ بیچ میں آپسٹیکل بھی ہوں گے بھائی صاحب یہ تو جمپس ہیں وال لائٹ کی بیچ میں انکل جمپس کون دیتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یار گائز مجھے ہرانے کی پوری کی پوری پلاننگ ہے اس کی لیکن وہ کیا ہے نا کہ اپنا بھی ایکسپیرینس ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی گو میں ہو جائے گا اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ ایک گو میں میں پورا چیلنج کلیئر کروں تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ارے نہیں یار گائز ابھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب مت کرنا ایسے کیسے نہیں کرنا سنچین مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں ارے یار ہمیں پہ اگر آپ جیت گئے تو پھر ہم سب لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اگر تو ایک گو کے اندر میں نے پورے کے پورے ریم کو کلئے کر لیا اس کے بعد آپ سب لوگ ویڈیو کو لائک کے چیرائے کو سبسکرائب کر دینا اور پھر کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لکھ دینا یہ تو مجھے دکھنے میں کچھ زیادہ ایک خطناک راستہ لگ رہا ہے ہامیٹی دیکھ لو یہ راستہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انکل میں نے تو کوئی بھی راستہ پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ پتہ نہیں یہ آپ آلٹرہ میکا رہے ہیں پارکو چیلنج بناتے کس طرح آؤں دس دن لگا کے آمیٹی میں ایک چیلنج کو بناتا ہوں ماننا پڑے گا یہ آرگانیزر کچھ زیادہ خطناک ہے بٹ ابھی ٹائم آج چکا ہے اس کے اندر جانے کا لیٹس کو راستہ کچھ زیادہ خطناک ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں کچھ بھی صحیح سے دکھنے رہا ہے لیکن میری گاڑی سی دی ہو گئی ہے اور ابھی سامنے کی طرف ایک لوپ دکھائے دی رہا ہے مجھے لوپ نہیں یہ بہت زیادہ خطناک ٹینل ہے یہ تو سنیک ٹینل ہے وہ آپ لوگ کو پتہ نہیں یہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی گاڑی کو یہاں پہ سلو کرتا ہوں اور ابھی آپ لوگ نیچے والی سائٹ پہ دیکھو لیٹرلی میں آرگائز یہ گول گول گھوم رہی ہے اور یہ ہے ایک سنیک ٹینل اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ساہب میں جیت کے کافی زیادہ قریب ہو مجھے جیتنا ہوگا ابھی چاہے کچھ ہی ہو جائے مجھے جیتنا ہوگا میں جیت کے بہت زیادہ قریب ہوں مجھے پتہ ہے انکل میں اچھا کھیل رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں ہی جیتوں گا سنیک ٹیوب کو ہم لوگوں نے آلموسٹ کر لیا ہے مگر ایک منٹ گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے اگر تو میری گاڑی یہاں پہ ٹیڑی ہو گئے تو جا کے دیکھتا ہوں یہ گولڈ کی گاڑی کنسی ہے سنچن کو تو گولڈ کی مکلیران ملیتی نا ابھی دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا چیز ملتی ہے ویسے آمیٹی چیلنج ابھی تک ختم ہوا نہیں ہے ختم نہیں ہوا تو کیا وہ انکل میں آپ کو ختم کر کے دکھا دوں گا یہاں پر ایک ونٹر بائن ہے اور مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا ونٹر بائن سے میں بچ گئے ہوں سامنے ایک اور جمپ ہے لیٹس کو یہ جمپ میں نے لگا لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن یہ میں جا کدھر رہا ہوں ایک منٹ یہاں سے گھوم کے میرے خیال سے مجھے بلکل سٹریٹ جانا ہے میں جیت کے بہت زیادہ قریب ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا پتہ نہیں یہ جمپ ہوگی یہاں پہ نہیں پلیز رک جانا پلیز رک جانا رک گئی میری گاڑی یہاں پہ رک گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیتوں گا سامنے ایک ونٹر بائن یہ بھی مجھ سے کلیر ہو گیا فائنلی میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور مجھے بھی جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ماننا پڑے گا آمیٹی ایک گو کے اندر میں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا انکل وہ کیا ہے نا کہ میں ہمیشہ انیکسپیکٹڈ کام کرتا ہوں لیکن ابھی سامنے ایک ونٹر بائن پتہ نہیں ہوگا یہاں پھر نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں آرگائز میں جیت کے کتنا زیادہ قریب تھا آمیٹی وہ کیا ہے نا کہ یہ لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے انکل کتنا کلیر کر لیا ہے میں نے تم نے 97% کلیر کر لیا ہے ایک باری چاہیے لٹرلی میں آرگائز صرف ایک باری چاہیے مجھے میں نے تو آپ کو پہلے بلد سکے جیتنے کے سپنے مت دیکھو یار روک جا روک جا چاپ ابھی سنچن کی باری ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ سنچن کیا کرتا ہے بھی اچھا کھیل رہا ہے لیکن یہ تو گیا فائنلی یار گائز سنچن تو گیا کام سے ابھی جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے ایک منٹ سنچن یہ تو کام پہ آ گیا ہے ارے یا خمیت ہے میں آپ کی والی ٹیکنیک کو یوز کروں گا میری ٹیکنیک کو کیسے یوز کرے گا سنچن وہ دیکھ ٹریک کتنا زیادہ اوپر ہے اور اتنا اوپر تو تو جا نہیں سکتا تو پھر یا خمیت ہے اب میں کیا کروں گا ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے سنچن تو ٹریک سے باہر نکل گیا ہے اور ابھی تو نہیں یار گائز ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سنچن میرے خیال سے تو تو ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب میں جیتوں گا بٹ ابھی آتی ہے چاپ کی باری آپ کو کہ لگتا ہے کہ میں جیتوں گا خیار مجھے تو نہیں لگتا کہ تو جیتے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیتوں گا ٹھیک ہے تو پھر چاپ گاڑی کو چلا میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں میرے ساتھ کافی زیادہ برا ہوا ہے ایک ونٹر بائن نے مجھے نیچے فینگ دیا ایک ونٹر بائن اگر تو دو تین ہوتے ہیں پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک ونٹر بائن کی وجہ سے میں ہار گیا ابھی دیکھتا ہوں کہ چاپ کیا کرتا ہے گاڑی اس کے پاس بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ تو ہے بھی کچھ زیادہ ایکسپرٹ ابھی پتہ نہیں یہ کر پائے گا یہاں پھر نہیں اگر تو سنچن کی باری ہوتی تو پھر میرے جیتنے کے چانسد ہوتے بٹ ابھی باری ہے چاپ کی اور مجھے پتہ کہ یہ کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے سیدھا نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب جیتنے کو تو یہ بھی جیت سکتے ہیں سامنے کی طرف ایک ٹنل ہے اور چاپ کی گاڑی تو ہوا میں بھی نہیں جا رہی ہے یہ تو بالکل ٹریک کے اوپر ہی ہے مجھے پتہ ہے کہ میں جیتوں گا آپ کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ایسے کیسے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ مجھے لگتا ہے کہ میں جیتوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جیتوں گا یہ پوری کی پوری سنیک ٹیوب میں نے کروس کر لی ہے پوری کی پوری سنیک ٹیوب ہاں ایسے یار گائز یہ راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن جو آگے وقت راستہ ہے نا وہ مشکل ہے 97% میں نے کلیر کر لیا تھا جیت کے اتنا زیادہ قریب تھا لیکن پتہ نہیں یہ ایک دم سے کیا ہو گیا مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ کبھی بھی نہیں جیتوں گے جیت کے دکھاؤں گا چاپ ابھی تیری باری آنا میں دیکھتا ہوں کہ تو کہاں تک پہنچتا ہے اور اگر ایک دفعہ چاپ گر گیا نیچے تو پھر اس کے بعد آئے گی میری باری اور اگر ایک دفعہ میری باری آگے تو پھر اس کے بعد پورا چیلنج میں کلیر کروں گا ابھی پیچھے چیلنج رہے کتنا گیا یار پیچھے ابھی رہتا ہے 3% چیلنج رہتا ہے بٹ یار گائز یہ دیکھو چاپ یہاں سے باہر نکل گیا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ گرے گا اور بچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا اس کی گاڑی نیچے گرے گی بٹ نہیں گاڑی بھی نیچے نہیں جاری ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت سکتا ہے اور یہ جمپ ہی اس نے کچھ زیادہ بڑیا لگائی ہے ابھی یہاں پر ایک وین ٹربائن ہے یہ وین ٹربائن میں نے بھی کلیر کر لیا تھا لیکن وہ جو اس کے بعد وین ٹربائن آیا تھا نیار گائز سارا کا سارا مسئلہ کیا تھا اس والے وین ٹربائن نے ابھی دیکھتا ہوں کہ چاپ کیا کرتا ہے مجھ سے تو آگے نکل گیا یہ اور یہ وین ٹربائن بھی اس نے کلیر کر لیا بھائی صاحب میرا چانس تو نہیں ہے لیٹرلی میار گائز مجھے لگتا ہے کہ میرا چانس نہیں ہے یہاں پہ اور بھی وین ٹربائنز ہیں چاپ نے یہ بھی کلیر کر لیا ابھی بھائی صاحب میں تو کیا مجھے پتہ ہے کہ میری باری دوبارہ نہیں آنے والی یہاں پہ اور ونٹر بائنز ہیں اور یہاں پہ چاپ نیچے گر گیا جیت کے کتنا زیادہ قریب تھا یہ ہے فنش پوائنٹ اور یہاں پہ یہ تھے ونٹر بائنز چاپ یہاں پہ ٹچ ہو کے نیچے گر گیا اس کا مطلب یہ ایک ہے چاپ میں جیتوں گا ایسے کیسے آپ جیتوں گے آپ آگے پہنچ بھی نہیں پاؤ گا تو بس دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں لو بھائی آمیٹی تمہاری باری آگئی ہے دیکھتا ہوں کہ ابھی تم کیا کرتے ہو ابھی تو انکل بس آپ دیکھتے جاؤنا کہ یہاں پہ ہوتا کیا یہ ونٹر بائنز کچھ زیادہ ہی خطن آگیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو کلیر کر لوں گا مگر ایک منٹ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ لگتا ہے کہ آپ کو ایک اور چانس مل گیا کافی زیادہ لکھی ہوں میں بھی کچھ زیادہ ہی لکھی ہوں ابھی ایک اور چانس مل گیا لیکن ونٹر بائنز پتہ نہیں کس طرح مجھے ٹچ ہو گیا دیکھ لو آمیٹی تم جیت کے بہت زیادہ قریب ہو لگتا ہے کہ تمہارا فوکس نہیں ہے ٹریک کے اوپر پورا فوکس انکل ٹریک کے اوپر ہی ہے لیکن یہ دیکھو یہ والا ونٹر بائنز کتنا زیادہ سلو ہے مگر وہ جو آپ نے ونٹر بائنز لگا کے رکھا ہے اس کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے میرا چیلنج آمیٹی سارے کے سارے چیزیں میں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لگائی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تم سے دوبارہ نہیں ہوگا نہیں نہیں انکل ابھی ایسا تو نہیں ہوتا صرف ایک بار ہی ہوتا ہے ابھی مجھے فوکس کرنے دو سامنے کی طرف اور بھی ونٹر بائنز ہیں یہ مجھ سے کلیر ہو گیا خطرناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے یہ ونٹر بائنز میں کلیر ہو گیا لگتا ہے کہ آپ کو سامنے کی طرف کچھ دکھ نہیں رہا تھا چاپ تجھے لگی تو نہیں نا اتنے زور کی آپ نے مجھے گاڑی ماری ہے میں آپ کو ماف نہیں کروں گا لیکن تو بھی تو بیچ میں آگیا نا چاپ میں جیت کے اتنے زیادہ قریب تھا لیکن یہ والا چیلنج مجھے پتا ہے کہ آپ نے جیتوں گے صرف اور صرف میں جیتوں گا ارے یا خمیتہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا سنچن ابھی تو باری کر کے کیا ہی کرے گا میں تو بوزوں کا چھوڑ دے دیکھیں نا خمیتہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں چیلنج تو میرا اور چاپ کا ہے میں نے بھی 99% کلیر کر لیا ہے اور چاپ نے بھی 99% کلیر کر لیا ہے لیکن ابھی سنچن کے بعد آئے گی چاپ کی باری سنچن میں نے تو یہ پہلی بولا تھا کہ تو چھوڑ دے دیکھیں نا خمیتہ اس کا مطلب یہ کہ میری گاڑی زیادہ اچھی نہیں ہے سنچن گاڑی تیرے اچھی ہے لیکن ابھی تو چپ چاپ میرے اور چاپ کے پاس آجا کیونکہ ابھی چیلنج میرا اور چاپ کا ہے اچھا ٹھیک ہے میتھیا پھر میں گیوپ کرتا ہوں سنچن گیوپ تو تجھے کرنا پڑے گا جلدی اسے میرے اور چاپ کے پاس آجا آپ نے میری گاڑی کو ٹکر مار کے بہت بڑی گلتی کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ سامنے کی طرف چار وینٹ ٹربائنز ہیں سارے کے سارے وینٹ ٹربائنز کو ایکی گو میں کلے کر کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں یہ لاسٹ جمپ ہے اور دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پھر نئی بگاٹی کی سپیڈ بہت تیز ہے لیٹس گو گیا مجھے پتا تھا کہ اس سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوا تو پھر آپ سے بھی نہیں ہوگا وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جیت جاؤگے سنچن کچھ بھی ہو سکتا ہے چاپ بھی جیت سکتا ہے میں بھی جیت سکتا ہوں اور چیلنج تو واقعی میں کچھ زیادہ خطناک ہو گیا اس صحیح ٹائم پہ مجھے آگے جانا ہے چاپ نے بھی کوشش کر کے دیکھ لیا اس سے نہیں ہوا لیکن اگر میں اس سائٹ سے گیا تو پھر ہو جائے گا اس گاڑی گئی پانی میں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ چیلنج آپ سے کلیر نہیں ہوگا کر کے دکھاؤں گا چاپ چیلنج میں تجھے کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن ہمیں ٹیم ہے ویسے آمیٹی آج کا کمپیٹیشن کچھ زیادہ خطناک ہو رہا ہے انکل میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کمپیٹیشن تو واقعی میں کچھ زیادہ خطناک ہو رہا ہے لیکن یہ جو آپ نے چار چار ونٹر بائنز بیچ میں لگا دیا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے اور ایک ٹیکنیک ہے میرے پاس یار گائیز فائنلی ہو گیا سب سے زیادہ خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت زیادہ لکھی ہو یار ہاں ویسے بول سکتے ہیں کہ یار گائیز میں کافی زیادہ لکھی ہوں چاپ نے بھی کوشش کی تھی لیکن چاپ نہیں کر پایا اور فائنلی مجھ سے کلیر ہو گیا کیونکہ میرے پاس ایک ٹیکنیک تھی اور وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ ہم لوگ کو ونٹر بائن کلیر کرنے ہوتے ہیں لیفٹ جا کے ایک دم سے رائٹ ہونا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہم لوگ کی گاڑی ٹیڑی ہوتی ہیں نا یار گائیز وہ بیچ میں سے نکل جاتی ہے آج تو آپ جیتی ہو لیکن کل میں جیتوں گا کل کی کل دیکھیں گے بٹ یار گائیز یہ تو گوڈزلا ہے نا تم نے ابل کو ٹھیک بولا ہمیٹی یہ جی ٹی آر سکائلین گوڈزلا پرانا موڈل ہے مجھے پتہ ہے موڈل پرانا ہے لیکن میرا فیورٹ ہے یار گائیز یہ گاڑی لیٹرلی میں کچھ زیادہ خطناک ہوتی ہے اور ایک منٹ میں ابھی آپ لوگ کو اس کی ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک لائٹ آپ لوگ کو دکھ رہی ہے یار گائیز لائسنس پلیٹ اس کی ادھر لگی ہوئی ہے ایک لائٹ یہاں پر ہے لیکن یہاں پر لائٹ نہیں ہے اور وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ اس کا ٹربو لگا ہوتا ہے یار گائیز یہاں سے یہ گاڑی ہوا کنچتی ہے اور پھر لائٹننگ فاسٹ سپیڈ میں جاتی ہے اور اس کے اندر ڈریفٹنگ کرنے کا بھی کچھ زیادہ ہی مزا آتا ہے ہاں میٹی ڈریفٹ مشین دے دیو تمہیں میں نے وہ تو انکل میں نے دیکھ لیا ہے یہ تو لٹرلی میں یار گائیز ڈریفٹ مشین ہے دکھنے میں بھی بہت زیادہ اوپی ہے اور سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ کہ یار گائیز یہ چلتی بہت زیادہ اچھی ہے میری تو فیورٹ ہے اور ابھی مجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا ماننا پڑے گئے یار گائیز آج کا چیلنج بھی کافی زیادہ خطرناک تھا اور یہ باری گاڑی بھی بہت زیادہ اوپی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگ کو بھی میری یہ باری گاڑی اور آج کا میکہ رین پارکو چیننج اوپی لگا ہے تو یار گائیز ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹی کھیر ان پا پا پائی